آج آپ کو میں کچھ ٹراؤول کے بارے میں بتاؤں گا اس کو ہم کرنی بھی بولتے ہیں یہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سچ چیز ہیں انہیں ہم جو ہے ٹراؤول یا کرنی بولتے ہیں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم نابتے کیسے ہیں اس کا استعمال کہاں کرتے ہیں تو آپ کو یہ ایک ٹراؤول ہے جس کو کیا آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی شیپ اس شیپ کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسکوائر نوچ ٹراؤول تو اس کو ہم نابتے کیسے ہیں اس قسم کے ٹراؤول کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے عام طور پر اس قسم کے ٹراؤول کی ضرورت پیش آتی ہے ہمیں فلور پر ٹائل لگانے کے لئے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ اس کو کمپیر کریں تو یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑے ہیں تو ہم اس کو نابتے کیسے ہیں اگر آپ کو اس کو نابنا ہو تو اس کا سائز یہاں سے لے کے یہاں تک نابتے ہیں اور پھر یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی ہم ڈیپ نابتے ہیں تو ہم کو اس کا سائز معلوم چل جاتا ہے یہ ہم کہاں استعمال کریں گے یہ تقریباً دو انچ دو انچ نہیں تقریباً بارہ اسکوائر انچ کا جو بارہ ذرا ٹویل بائر ٹویل کا جو سٹائلز ہوتا ہے اس سے بڑا وہاں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ بھی جو ہے تقریباً اتنی ہی یا اس سے تھوڑا چھوٹا آٹھ انچ کا آس میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں فلور ٹائل کے اندر تو اس کا میں آنا آپ کو بتا دیا عام طور پر جب آپ اس کو خریدتے ہیں تو اس کا جو نوچ سائز ہوتا ہے وہ یہاں پہ ان میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا جو کہ مٹ گیا ہے تو یہ تو ہے فلور ٹائل کے لیے دوسرا ہوتا ہے یہ آپ اس کو دیکھ رہا ہوں گے یہ وی شیپ میں کلاتا ہے اس کو ہم کیسے ناپتے ہیں اس کے اندر ہم اس ٹپ سے لے کے اس ٹپ تک جو ہے اس کو ناپتے ہیں اور پھر یہاں سے لے کے یہاں تک ہم اس کو ناپتے ہیں تو ہم اس کا سائز والم چل جاتا ہے یہاں اس میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے ون کوارٹر جو کہ اس وقت مٹا ہوا ہے ون کوارٹر انٹو تھری سکسٹین وی شیپ کا یہ ہے تو یہ والا ٹراؤول کہاں استعمال ہوتا ہے یہ ٹراؤول استعمال ہوتا ہے وال کے ٹائٹس لگانے کے لیے تو عام طور پر اس کو کیسے ناپتے ہیں آپ آپ جو ہے اس کے دو جو ٹاپ کی پوائنٹ ہے آپ اس کو ناپیں گے یہاں سے اس پوائنٹ سے تو یہ ون کوارٹر جو ہے آپ کو اس کے اندر مولم چل دے گا کہ یہ ون کوارٹر ہے اور اگر آپ اس کو دیپ بھی اندر ناپیں گے اس سے کر کے تو آپ کو یہ ایسے کر کے ناپیں گے یہ آپ کو بچھل گیا کہ یہ 316 ہے یہی چیز جو ہے یہاں لکھی بھی ہے تو یہ عام طور پر وال کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے یہ پلین کلاتے ہیں تو آپ کو یہ والا دکھائے دے رہا ہوگا تو یہ کیا ہے آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے یہ کس طرح فلیکسبل ہے تو یہ کہاں استعمال ہوتا ہے یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ سب کچھ کر چکے ہو بلکل فنشن یعنی اس سمٹ کی ستہ کو چمکانے کے لیے تو آپ اس کو بڑے ہلکے پریشر کے ساتھ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو پلاسٹر کرنا ہے تو پھر آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے پاس اگر یہ ہے تو پھر آپ کو اس قسم پر چاہیے ہوتا ہے ٹراؤول یہ ٹراؤول جو ہے یہ اس کا پلیٹ جو ہے وہ مڑتی نہیں ہے یہ الیمیونیوم کے بھی ہوتے ہیں یہ کاربن سٹیل بھی ہوتا ہے اور یہ پلاسٹک کے بھی آتے ہیں تو یہ عام طور پر اس جگہ استعمال ہوتا ہے ونہا کیا ہوتا ہے آپ کو وال کے اوپر جب آپ پلاسٹر کرتے ہیں تو اس میں یوں کر کے لیئر آجاتی ہے اگر آپ نے اس سے پلاسٹر کرنی کوشکی کیونکہ یہ چیز جو ہے نا بینڈ ہوتی رہتی ہے تو یہ چیز جو ہے بلکل ہارڈ ہوتی ہے تو یہ بلکل ایکولی پلاسٹر کرتی ہے تو یہ ٹراؤول کے بارے میں معلومات ہے ہمارے ملک میں کیونکہ انپڑکا یہ پیشہ ہوتا ہے لہذا ان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی لہذا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو مزدور آیا ہے اس کے پاس کس قسم کا ٹراؤول ہے شکریہ موسیقی